نیو ورگی فل جو میٹھے فل ہیں جیسے موسمی ہے مالٹا ہے کننو ہے گریپ روٹ ہے چکوترہ ہے یہ چونکہ پکنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سمبتہ اکٹوبر سے یہ پک کر تیار ہو جائیں گے تو اس سمائے اس میں ایک سب سے بڑی سمسیاں جو دیکھنے کو مل لئی ہے وہ ہے کہ پھل مکھی کا پرکوپ پھل مکھی کا جو ہوتا ہے یہ جو ہمارا فل ہوتا ہے اس پہ وہ انڈے دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو بہاری تچہ جو چھوٹل ہو جاتی ہے جس پہ پھپون جنت رو کا پرکوپ ہوتا ہے اور جو وہ انڈے دیتی ہے وہ بعد میں لاروہ بن جاتے ہیں اس کے پرگرام سروپ جو فل ہے وہ پکنے سے پہلے ہی گر جاتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کی سمبابنہ رہتی ہے تو یہاں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس پھل مکھی کا پرکوپ کو اس سمائے روکنا بہت آوستہ کا ہے تو اس کے روکنے کے لئے ایک سب سے سرلپا ہے اگر آپ کے پودے چھوٹے ہیں اور ان میں آپ تھیلی بان سکتے ہیں تو یہ کپڑے کی یا کاغج کی تھیلی بازار میں اپلپ دیں ان کو آپ لیجئے اور جو اسٹپلر ہوتا ہے اس کے سائطہ سے آپ اپنے پھلوں کو کور کر دیجئے پھل کو کور کرنے سے کیا ہوگا یہ نیچے پھل کھلا رہے گا چاروں طرف سے پھل کور ہو جائے گا تھیلی سے جس سے کی پھل مکھی اس پہ انڈے نہیں دے پائے گی اور آپ کے پھل سرچت ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ باغوں کا صفائی کا بہت دھیان رکھیں کہ یہ فل مکھی جو ہے یہ کھرپتواروں میں چھپتی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کے باغوں میں کھرپتوار ہیں ان کا آپ نینتر کریے اور اس کے بعد اس میں ایک جو کیٹ ناسی ہے امدہ کلوروپیڈ اس کا سترہ دسمل ایک پرسط کے حصہ کو آپ ساڑھے تین سے چار میلی لیٹر پردس لیٹر پانی میں گھول کر اگر کھرپتواروں پر اس کا چھڑکاؤ کریں گے تو نشی طور سے جو اس کے جو فل گرے ہوئے ہیں جو لاروی جمین پر ہے جو مکھی ہے اس کو آپ نینتر کر پائیں گے اس کے علاوہ سب سے ایک اور مہتپور چیز کام آپ کو کرنا ہے جس کو مکھی نے مار دیا ہے جو فل پودوں پر لگے ہوئے ہیں پیلے پڑ رہے ہیں یا گر گئے ہیں ان پھلوں کو آپ اکھٹا کر کے یا تو نشٹ کر دیں یا ان کو کسی گرم پانی میں عبال کر اگر آپ جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ چارہ میں ان کا پریوک کر سکتے ہیں جس سے جو فل مکھی کا لاروہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ پھل مکھی کا نینتر کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھی اپس ملے گا